بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے بھارت کو کھری کھری سنا ڈالی کسی کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں بھارتی ذرائع ابلا کے تبصریں بیمار ذہنیت کی نشان دہی ہیں وزیر آزم عمران خان نے بنگلہ دیش کے ساتھ باہمی اعتماد احترام اور برابری کی سطحہ پر تعلقات کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عظم کا آدھا کیا آئے بات کرنے والے ہیں پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کہ بنگلہ دیشی فورم منسٹر سٹیٹمنٹ فور انڈیا انڈیا نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے اوپر آرٹیکل لکھے جس میں تنقید کی گئی بنگلہ دیش کے اوپر اور پاکستان کے تعلقات کے اوپر تو اس کے بعد بنگلہ دیشی فورن منسٹر نے کیا خوب جواب دیا ہے ہندوستانی میڈیا کو اور ہندوستانی وزیروں کو کہ یہ بیمار ذہنیت کے حامل لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے بنگلہ دیش کے معاملات کے اوپر بات کرنے کا اور جو بنگلہ دیش کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو فورن منسٹر نے کیا کہا اور پاکستانی میڈیا بنگلہ دیش کے فورن منسٹر کے بیان کے اوپر کیا بات کر رہا ہے آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے پہلے ایکنڈ کو بھی دمائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے بھارت کو کھری کھری سنا ڈالی کسی کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں بھارتی ذرائع ابلاغ کے تبصر بیمار ذہنیت کی نشان دہی ہیں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن کی کفتگو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن نے کہا ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ کے تبصر بیمار ذہنیت کی نشانی ہے تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کی کوئی دشمن نہیں کہ ڈپلومیسی کے باعث پاکستان سے تعلقات پہتر ہو رہے ہیں اور اس قربت پر بھارت میں ہونے والے تبصروں پر بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن نے کہا ہے کہ بھارتی ذرائع بلاہ کے تفسریں بیمار ذہنیت کی نشان دہی ہیں کسی کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں پاکستان اور بنگلہ دیشی رہنماؤں کے درمیان حالیہ رابطوں سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کی موہم سی امید پیدا ہو چکی ہے مبسرین کے مطابق دسمبر 1971 میں انتہائی خون خرابے کے بعد زوال مشرق پاکستان اور بنگلہ دیش کے قیام کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات اتار چڑھاؤ کے ساتھ نازک مراحل سے گزرے ہیں نہات متنازہ ٹربیونلز بنا کر پاکستان سے وفاداری کی پاداش میں پھانسی پر چڑھا دی گئی لیکن حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش نے اسلام آباد کے ساتھ دوستی سب سے دشمنی کسی سے نہیں کی پولیسی اختیار کی بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ایکی عبد المومن نے کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا واضح رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری سے بھارت بہت بری طرح بکھلا گیا ہے بھارت کی مودی سرکار اس تمام صورتحال سے شدید پریشان ہے جبکہ بھارت میں اپوزیشن پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارتی تعلقات میں بہتری کو مودی سرکار اور بھارت کی سفارتی محاس پر بڑی شکست قرار دے رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان سفارتی کشیدگی کم کرانے میں پاکستان کے دوست ملک کا اہم کردار ہے یہ بات خوش آئند ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد سے رابطہ کیا اور حالیہ سیلاب کے ساتھ ساتھ کرونا وبا کے باعث ہونے والی جانی اور مالی نقصانات پر بھی تازیت کا اظہار کیا وزیر آزم عمران خان نے بنگلہ دیش کے ساتھ باہمی اعتماد احترام اور برابری کی سطح پر تعلقات کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے اظم کا عادہ کیا دونوں رہنماوں نے سارک کو فال بنانے کا اظم بھی ساہر کیا تو جی یہ تھی ویڈیو اور بنگلہ دیش کے فورن منسٹر نے جو بات کیا ہندوستان کو کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر معاملات پہ ہندوستانی میڈیا ہو ہندوستانی وزیروں وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بنگلہ دیش کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فورن منسٹر نے کہا ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہندوستانی میڈیا کے اوپر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو لے کر آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف تو انہوں نے بولا کہ یہ بیمار ذہنیت کی نشانی ہے کہ جو آج ہندوستانی آرٹیکل بنگلہ دیش کے اوپر لکھ رہا ہے تو یہ بات کی جا رہی ہے جی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے بہتری کی طرف بڑھنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں اور عمران خان کی بات کریں شیخ حسینہ واجت کی بات کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ حسینہ واجت کی پولیسیوں کے بارے میں کہ شیخ حسینہ واجت نے ایک پولیسی رکھی ہے کہ دشمنی کسی کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ دوستی اور سب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ واقعی خوش آئند ہے نائنٹی سیونٹی ون کے دلخراش واقعات کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں تعلقات بہت ہی حد تک خراب رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اور پگلتی ہوئی برف کی طرح ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھارت اس کے اوپر بخلایا ہوا ہے بھارت کو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش قریب کیوں آ رہے ہیں ہمیشہ ہندوستان کی یہ کوشش رہی ہے پچاس سالوں میں ہندوستان اسی کے اوپر کوشش کرتا رہا ہے کہ یہ زخم تازہ رہیں اور کبھی بھی پاکستان اور بنگلہ دیش قریب نہ آ پائیں اسی کے اوپر کام کرتے ہوئے ہندوستان آج پریشان ہے کہ جو ہم لوگ ڈویلمنٹ کر رہے تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کو دور رکھنے کی وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پاکستان بنگلہ دیش ایک دفعہ پھر قریب آ رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو جو اکی عبد المومن نے جواب دیا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی